اسلام علیکم جی میرا نام دانیال ہے اور آج ایک دفعہ پھر تھوڑا ٹائم کے بعد میں ڈی ایچو کوئٹا کا ایک ایکسٹینڈڈ اور بریف انٹروڈکشن اور اس کی کچھ پوزیٹیوٹی کی جیسے میں ہمیشہ سے بات کرتا رہتا ہوں دوبارہ ایک ویڈیو بنانے کا مجھے موقع ملا ہے اور میں نے اس ٹائم پیرئیڈ میں کچھ پوائنٹس ڈیویلپ کیے ہیں جس میں میں ڈی ایچو کوئٹا کو ایک بریف طریقے سے اور جیسے میں نے بتایا کہ ایک پوزیٹیو طریقے سے آپ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس میں فرسٹ آف آل جو میرا پوائنٹ ہے وہ ان انویسٹرز کے لیے ہے جو ڈی ایچو کوئٹا میں انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایک انویسٹمنٹ فنڈمنٹل ہے جس کو بولتے ہیں ایکزٹ سٹریٹیجی تو نوئنگ یور ایکزٹ سٹریٹیجی is ایک امپورٹنٹ انویسٹمنٹ فنڈمنٹل میرے خیال سے کہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں کہیں پہ انویسٹ کرنے کے لیے تو آپ کو جو بھی نظر آرہا ہو اس کی آپ کو انڈ سٹریٹیجی بتاؤنی چاہیے تو آلویس سٹارٹ ویڈ دی انڈ کہ یہ کہاں پہ جا کے آپ کو کیا لگتا ہے اس کی سٹڈیز کے بارے میں کہ یہ کہاں پہ جا کے انڈ کرے گا نوئنگ یور ایکزٹ سٹریٹیجی بہت ایک فیکٹر ہے جو میں انکلوڈ کرنا چاہتا تھا دی ایچو کوئٹا میں بھی اور جو بھی انویسٹمنٹس آپ آج تک کرتے رہیں اس کے مطالق سٹارٹ کرتے ہیں دی ایچو کوئٹا کے مطالق میں یہ بتانا چاہوں گا جو میں نے سب سے پہلا پوائنٹ لکھا ہے اور وہاں کی لینڈ کو وہاں کی ایکنومکس کو سٹڈی کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ دی ایچو کوئٹا is a valley اب what is a valley valley کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح مری کے کچھ علاقے ہیں درہ آدم خیل درہ کا مطلب ہوتا ہے valley درہ آدم خیل کا علاقہ ہے جہاں پہ لینڈ جو ہے وہ non expendable ہوتی ہے non expendable کا مطلب یہ ہے کہ آپ لینڈ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کو extend نہیں کر سکتے جہاں پہ مطلب ہر area develop نہیں ہو سکتا کچھ جگہ پہ mountains ہوتے ہیں کچھ جگہ پہ marshy areas ہوتے ہیں hills ہوتی ہیں تو وہ areas develop کرنے پہ ایک تو لاغت زیادہ آتی ہے اور ڈی ایچو کوئٹا بھی اسی طرح کا ایک project ہے جس میں آپ جو ہے آپ نے جو بھی area buyout کیا ہوا ہے آپ اس کو مزید ساتھ جوڑ نہیں سکتے لیکن کچھ areas ہوتے ہیں بلوچستان میں جس کو آپ مزید extend کرتے 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 اور اس کو آپ جتنا مردی پیچھے پھیلاؤ کرتے رہیں وہ end نہیں ہوتا تو ڈی ایچو کوئٹا is a valley اس میں جو area ہے وہ non extendable ہے تو جو area non extendable کا فائدہ یہ ہوتا ہے جس طرح مری کی land بہت expensive ہے درہ آدم خیل کی land بہت expensive ہے تو اسی طرح ڈی ایچو کوئٹا کی land expensive ہونے میں ایک رول یہ بھی ہے کہ اس کو آپ مزید بڑا 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 کے آگے جوڑتے نہیں جا سکتے تو جو area آپ نے لیا ہوا ہے this is it اس کے بعد ہوتا یہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کم area developed ہوتا ہے اس کی ایک value ہوتی ہے value اور cost میں لوگ differentiate کرنا میں تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں ایک چیز کی ہوتی ہے cost اور ایک چیز کی ہوتی ہے value تو ڈی ایچو کوئٹا is a valued land اگلا point جو میں نے note down کیا ہے وہ ہے afghani mobility afghani mobility کا مطلب میرا یہ تھا کہ جو afghani refugees جو afghani لوگ یا جو بھی ایسے refugees ہیں جو اپنا شہر اپنا ملک چھوڑ کے پاکستان کا انتخاب کرتے ہیں تو پاکستان میں ان کے پاس دو ہی areas ہیں جہاں پہ آکے وہ settle down ہوتے ہیں ایک ہے پشاور جس نے کافی زیادہ اپنا rise دیکھا ہے اسی پیسے کی وجہ سے اور دوسرا ہے کوئٹا اب کوئٹا میں جو سب سے زیادہ developed اور سب سے زیادہ ایک اچھے تکمیل کی ایک society بنے گی وزاری بات ہے ڈی ایچو کوئٹا ہے تو میرے خیال سے i find کوئٹا to be a part of major currency populated areas in all of ڈی ایچیز اور یہ واحد وہ project ہے جہاں پہ afghani پیسہ بھی involved ہے اور وہ لوگ بھی یہاں پہ آکے settle down ہوتے ہیں جو اور کسی بھی area کا پاکستان میں انتخاب نہیں کرتے تو پشاور is first second is کوئٹا تو کوئٹا کا ایک یہ بھی edge حاصل ہے کہ اس میں ایسے لوگ ایسی currencies بھی شامل ہو جاتی ہیں جس کا پھیلاو کی وجہ سے کوئٹا میں پیسے کی جو circulation ہے وہ کافی زیادہ ہے third point جو میں نے note down کیا ہے وہ ہے the economic potential of the city اور اس کی population اب کوئٹا کی population اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 1 million کے round ہے اور اس میں غربت بھی ہے لیکن the rich are very rich اس حساب سے جو inflation rate ہے وہ بہت زیادہ high ہے resulting in the inflated prices of the major land areas تو جو آپ کی cost of land ہے جس طرح میں پہلے بھی آپ کو بتاتا چلا ہوں پچھلے ویڈیوز میں کہ جو آپ کی cost of land ہے وہاں کی areas کی جو local land ہے وہاں پہ وہ کافی زیادہ expensive ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پہ جو dense population ہے 1 million کے round اس میں جو لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس کو اسی جگہ پہ invest کرنے کی جہاں پہ ان کو کچھ return ملے اور security تحفظات بھی ساتھ ملیں اگلا point ہے جو development of ڈی ایچ اکوئٹا ہے in the marketing strategy of ڈی ایچ اکوئٹا اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز acknowledge کرنی چاہیے کہ ڈی ایچ اکوئٹا واحد ڈی ایچ اے ہے جس نے بہت زیادہ زور دیا ہے start سے اپنی development کے اوپر کوئی بھی ایسا ڈی ایچ اے آپ history میں دیکھیں وہ launch ہوتے ہوتے ہی پانچ سال لگا رہتا ہے ابھی launch ہوا اس کے بعد وہ land buy کرتے رہتے ہیں buy کرنے کے بعد اس پر development کی machinery نہیں پہنچتی کافی زیادہ مسائل درپیش ہوتے ہیں اور اس کو وہ اس طرح سے پھر marketize بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس back end پہ کچھ ہوتا نہیں ہے ڈی ایچ اکوئٹا is the first one جس نے development کو وہاں پہ کافی اچھے انداز سے میرے خیال میں start up کیا ہے اور اس کو end تک بھی لے کے جا رہے ہیں اور ان کی جو marketing strategy ہے وہ کافی اچھی ہے اور جیسا کہ انہوں نے development کچھ سی ایک company کو دے کے بیٹھے نہیں ہے انہوں نے تین چار companies کو اس کو divide کیا ہے تک کہ maximum اس میں development ہو سکے کافی کام ٹائم میں پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ یہ ڈی ایچ اکوئٹا واحد ڈی اچھے ہے ایک تو یہ provincial capital یعنی it's the single one in whole of بلوچستان بلوچستان پورے میں یہ واحد اے کی ڈی اچھے ہے اور provincial capital ہونے کے ساتھ واحد ڈی اچھے جو کہ snow line area میں آتا ہے جہاں پہ برفباری ہوتی ہے ایسا کوئی ڈی اچھے نہیں ہے جس کو یہ edge حاصل ہو کہ وہاں پہ جو temperature ہے وہ اتنا drop down کرے کہ وہاں پہ برفباری ہو تو یہ بھی ایک میرے خیال میں location edge ہے اس کو atmospheric edge ہے یہ ہے تو وہ ہے لیکن اس کی location میرے خیال میں ideal ہے to get settled in any ڈی اچھے اور any society وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ main proximity کے اندر آتا ہے جو کہ سی پیک کا آپ کا route ہے یہ بھی کافی اچھا futuristic point ہے دوسرا یہ کینٹ کے قریب ہے اور ائرپورٹ کے قریب ہے جیسی آپ ائرپورٹ سے اتریں گے پانچ سات منٹ کی ڈرائیو کے بعد آپ ڈی اچھے کوئٹا میں گھر بنانے کا ارادہ نہیں ہے اگر وہ اس کو وزٹ بھی کرنا چاہے تو ان کو ائرپورٹ سے اترنے کے بعد بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا وہاں پہ جانے کے لیے تو یہ اپنے ایک close proximity کے اندر اس کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو tourism ہے کوئٹا کا ریٹ بھی وزات ہوں ڈی اچھے کوئٹا تقریبا اس ٹائم پہ جو افی ڈیویٹ فائل ہے وہ 66-67 کے آراؤن پہ گھوم رہی ہے اور جو ارلی برد ہے وہ تقریبا 177 178 180 ارلی برد تقریبا اوپر گئی تھی 182 183 پہ لیکن ابھی تھوڑا سیس میں جو ہے آپ یہ کہ لیں کہ مارکٹ کریکشن آگئی ہے لیکن ارلی برد میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی آپ کو اس ٹائم پہ ریڈ تھا 644 لاکھ روپ روپ میں نے آپ کو برد برد سیفی اوپشن اس کے علاوہ افی دیوی جن لوگوں نے لانگ ٹرم انویسمنٹ کی ہوئی ہے میرے خیال میں وہ آرام سے بیٹھیں اپنی انویسمنٹ کو انجوائے کریں جن لوگوں نے شورٹ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کی ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنے پی کریٹ پہ ہے اور اس کے بعد افی دیوی اوپر جائے گا لیکن کچھ ایسا سٹیپ جو کہ اس کو اوپر واقعی لے کے جا سکے ہوا کے طور پہ اوپر نہیں جائے گا اور جن لوگوں نے ابھی بھی لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنی ہے صرف وہ افی دیوی کے اندر تو ایسی یہ ایک بریف انٹروڈکشن تھا دوبارہ سے ڈی ایچ اے کوئٹا کے اوپر کہ ڈی ایچ اے کوئٹا میں وہ پوٹنشل موجود ہے جس کی بنا پر آپ اس میں انویسمنٹ کر کے اپنا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں اور یہ کچھ پوائنٹ تھے میرے تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ لائک کریں تاکہ میکسیم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تینک یو اللہ حافظ